نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ خوبصورت نام اور آپ لوگوں کے سلام اللہ تعالی سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے رمضان کا آغاز ہے اور اس سے پہلے ہی ہم نے ایک سورہ مکمل کر لی ہے اللہ تعالی ہمیں آگے کی تین سورہ بھی اسی طرح سہت و آفیت کے ساتھ مکمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آمین اب تک کا جو سفر چلا ہے اس سٹوری کا احسن القصص کا اس میں بہت سے لیسنز ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے دن کے لیسنز تھے جنہوں نے دل پر بہت اثر کیا ابھی عمل کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ اگلے دن مزید کچھ لیسنز سامنے آگئے پھر کل تیسری کلاس ہوئی پھر مزید کچھ چیزیں سامنے آگئیں تو سفر اتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے کہ جب تک کہ ہم اسی دن پرکٹس شروع نہ کر دیں اگلے دن تک ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا کس بات پر تھا تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں صحابہ کی یہ سنت تھی کہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے فوراں عمل شروع کر دیتے تھے تو پریکٹس میں ایک سا امین پرفیکٹ ایک انسان اللہ کی طرح کبھی پرفیکشن کی طرف تو نہیں جا سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہے کہ اپنی ساری کمی کتائیوں کو اپنے دلوں کو ان بیماریوں کو ان گناہوں کو ان سب چیزوں کو دھوکے اپنے آپ کو پاک کر لے پیوریفائے کر لے تو یہی اصل مقصد ہے رمضان کے مہینے میں اس کورس کو کرنے کا پیوریفیکشن تسکیہ عمل کی طرف ہم آخر میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہی بات شیئر کی جائے جو عمل سے ریلیٹڈ ہو عمل کی بات ابھی تک کا جو سفر گزرا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ری کیپ کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی یہ سورہ مکمل ہو جائے گی پھر اسے گزارش ہے شروع کرنے سے پہلے کہ جن لوگوں نے اپنے نام چینج نہیں کیے ہیں زوم پر پلیز لیڈیز لاغن کریں مرد حضرات اس میں لاغن نہیں کر سکتے اپنے اپنے خواتین کے نام کے ساتھ لاغن کریں میوٹ رکھیں مائک اور سلائٹس وغیرہ کی پکچرز لینے سے گریز کریں اور فتوے سے ریلیٹڈ سوال مجھ سے نہ کریں بکرز آئیم ناٹ موفتی اور کوشش کروں گی کہ چیٹ کو اپنے سامنے ہی رکھوں کچھ چیزیں آپ لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں جو کہ پتا چل جاتی ہیں جو جواب دینے والی ہوتی ہیں بے شک ہم ان کا جواب اگر دینے کی طاقت اور اہلیت رکھتے ہیں تو ضرور دیں گے چلیں شروع کرتے ہیں میں سکرین شیئر کروں گی آپ لوگ مجھے بتائیں گے جی اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک سکرین نظر آ رہی ہے یا دو سکرین نظر آ رہی ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی طرف مصف کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کی اپنی مصف ضرور ہونی چاہیے میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ یہ ٹرانسلیشن لگاتی ہوں لیکن آپ کی مصف ضرور ہونی چاہیے آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں کل ہم نے ورس ففٹی سیون تک کر لیا تھا یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے اٹھتے ہیں ایک اندھی کوئے میں ڈالے جاتے ہیں وہاں سے غلامی کا سفر شروع ہوتا ہے اور مصر پہنچتے ہیں اور پھر ایک قید خانے میں پہنچتے ہیں اور پھر اس قید خانے سے کس طریقے سے اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے باہر آتے ہیں کتنی طرح کے ایموشن سے سامنا ہوتا ہے یہاں تک ابھی تک ہم پہنچے ہیں آگے کی سٹوری آج ہم شروع کریں گے ورس نمبر ففٹی ایٹ سے ورس ففٹی ایٹ اچھا کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہی ٹیکسٹ بھی ہے مصحف بھی ہے تو میں کچھ حسائت کا پڑھتی ہوں کچھ نہیں پڑھتی اور جب میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں تو یہ مت سمجھا کریں کہ میں کوئی ریسیٹیشن کر رہی ہوں کہ میں تجوید کے حساب سے پڑھوں گی اور دیورنگ ریسیٹیشن میں سارے جو ٹیکسٹ ہیں اس کو ایز اٹس پڑھوں گی کسی نے شاید یہ سوال کیا تھا اس لیے میں اس چیز کو کلیر کر رہی ہوں چلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا پدری بھائی بن یامین لانا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور نہ تم میرے قریب آنا اب یہ سچویشن کیسے آئی ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی آپ کے سامنے ایک ہی سکرین ہے چیٹ پر بتائیں سویچ کرنے میں سکرین تو نہیں چینج ہو رہی ایک ہی سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کل آپ نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک پورا پلان بنا کے دیا تھا کہ ایجپٹ کی ایکانومی برباد ہونے والی تھی اس قہد پڑھنے کی وجہ سے تو اس سچویشن میں جو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے اتنی زبردست بتائی کہ اس کا سلوشن بھی دیا کیوں کیونکہ یہی تو مین چیز ہے کہ وہ ہر جگہ ان کے اندر جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ سلوشن کی طرف لے کر جاتی ہیں تو وہ چاہتے تو صرف خواب کی تعبیر بتا دیتے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے جو پلان بتایا تھا کہ سات سال ایسے آئیں گے جو کہ بہت بارشیں ہوں گی فصلیں ہو گئیں گی اس میں تم اپنی کراپس کو غلے کو سنبھال کے رکھنا سٹور کرنا ان کی ائرز میں بالیوں میں رہنے دینا کیونکہ اس کے بعد سات سال قہد کے آئیں گے تو یوسف علیہ السلام کو منسٹر آف فائنینس بنا دیا گیا تھا کل آپ نے دیکھا کہ اب ان کے پاس پاور تھی اتھارٹی تھی وہ ایک طرح سے جتنی بھی کراپس تھی ہر چیز کے انچارج تھے اور ان کا وہ جو پلان تھا وہ اتنا سکسیسفل ثابت ہوا ایجپٹ کے لیے کہ جب وہ سات سال قہد کے آئے تو پورے کنٹری کے لیے انف پروویجن تھا کہ کسی کو پرابلم نہیں ہوئی کہ چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں مہنگی بیچی جاتی ہیں بلیک میں بیچی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو اتنا زبردست انہوں نے ایکنومیکل پلان بنا کر دیا تھا اور نہ صرف یہ کہ ایجپٹ اپنا خود کفیل تھا بلکہ جو آس پاس کے علاقے تھے جہاں تک اثرات پہنچے تھے اس قہد کی اس فیمن کے تو وہاں کے کنٹریز کے جو کچھ لوگ تھے وہ ایجپٹ آیا کرتے تھے ان سے مانگنے کے لیے کہ آپ ہم کو وہ غلہ یعنی وہ جو گرینز ہو سکتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہیں وہ ہمیں دے دیں تو یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی خواب سے بات شروع ہوئی تھی اور وہ خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی ریلیس کیے گئے اور اسی خواب کے اوپر یہ پورا پلان بنا اور اب فلسطین سے کنان سے اٹھ کر آتے ہیں ان کے بھائی کیونکہ وہاں پہ بھی قہد پڑھتا ہے اور انہیں یہ سنائی دیتا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ خود کفیل ہے اور لوگ وہاں سے غلہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ کس طرح دیا جا رہا تھا وہ جو غلہ تھا کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا بھی سامان ڈالا جا سکتا ہے تو اوپر پرسن اتنا سامان اس کو دیتے تھے یعنی اتنا زیادہ سٹوریج ایجپٹ کے پاس تھا الحمدللہ تو اب یہ کیا کرتے ہیں بھائی کے کچھ مرچنٹائز اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی اس زمانے میں آج کے دور کی تینا پلاسٹک منی تو یوز نہیں ہوتی تھی کہ کریڈٹ کارڈ دکھایا اور لے لیا یا رقم دی اور لے لی تو پیسے بھی ہوتے تھے کوئنز ہوتے تھے اور اشیاء ہوتی تھی ایکسچینج کری جاتی تھی تو یہ اپنے مرچنٹائز لے کے وہاں سے چلتے ہیں اور ایجپٹ پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے غلہ مانگتے ہیں یوسف علیہ السلام بچے تھے نا چھوٹے تھے جس وقت انہوں نے انہیں کوئے میں پھیکا تھا بعد میں جوان ہوئے ہیں شکل چینج ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام تو پہچان جاتے ہیں اپنے بھائیوں کو لیکن بھائی نہیں پہچان پاتے یوسف کو کیونکہ ظاہر ہے ان میں بہت چینج آ چکی تھی قد آور ہو چکے تھے شکل چینج ہو چکی تھی اور یہ اللہ کا ایک پلان تھا کہ کہاں کس طرح اللہ تعالی بھائیوں سے ملواتے ہیں تقدیر کے اوپر یہ جو بھروسہ ہے نا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے ہم سب کی پلانیں ایک طرف اور اللہ کی پلانیں ایک طرف تو یہی وہ مین پلان تھا کہ کس طرح کتنی دور کا سفر کر کے کہاں پیلسٹین اور کہاں ایجپٹ اور بھائی چل کر آتے ہیں اب یوسف علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس یہاں سے پھر نظر آتی ہے بہترین موقع تھا کہ اس وقت بتا دیتے کہ میں یوسف ہوں دیکھو میں تو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں اور تم میرے در پہ سوالی بن کر آئے کہہ سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے کس طرح بیہیو کیا بہت اونرابل بہت اچھے طریقے سے بہت جنٹل بیہیوئر ان کے ساتھ انہوں نے اپنایا پلیز چیٹ پڑھنا دیورنگ لیکچر اس قسم کے سوالات نہ کریں آپ کو کافی دفعہ بات بتائی گئی ہے کہ اسکرین شاٹ چاہے حدیث کا ہو یا جس کا بھی ہو نہ لیں کیوں نہ لیں کیونکہ اگر وہ حدیث آپ سن رہے ہیں تو الحمدللہ آپ سب کے گھروں میں ایک گوگل کی فیسلیٹی موجود ہے آپ حدیث کے الفاظ گوگل پہ لکھیں آپ کے سامنے حدیث آ جائیں گے ایسی بہت سی ویب سائٹ سے ان کو اپنے فیورٹس میں ڈال لیں حدیث کو سرچ کرنا ہمارے لیے within seconds کام کرتا ہے ہمیں صحابہ آگے تابہ تابعین اور تابعین کی طرح ایک ایک مہینے کے سفر کرنے کے جانا نہیں پڑتا حدیث لینے کے لیے وہ لوگ تو حدیث لینے کے لیے سفر کرتے تھے ہمیں ایک کلک کرنا ہے تو پلیز سکرین شاٹس نہ لیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جس بہنے بھی پوچھا ہے کم سے کم یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھ لیا لیکن دیورنگ لیکچر نہ پوچھیں دیورنگ لیکچر سے پہلے پوچھ لیا کریں یا لیکچر کے بعد پوچھ لیا کریں چلیں آگے بڑھتے ہیں تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو ایک کردار ہے جو ان کی پرسنیلیٹی ہے پوزیٹیو وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک پوزیٹیو انسان نیگٹیو رییکشن دکھائی نہیں سکتا وہ جو بھائی چاہ رہا ہے جو بھائیوں سے محبت ہے جن بھائیوں نے قتل کرنے کے در پہ ہوئے کوئے میں اٹھا کے پھیک دیا وہ وہ وقت یاد کر سکتے تھے کہ کیسے انہوں نے ان کی مارنا شروع کر دیا تھا وہ اس پہ کوئے کی ویل کی دیواروں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ مارتے تھے کہ یہ اندر گر جائے اتنے ظلم کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچانتے ہیں اپنی ایڈنٹیٹی ظاہر نہیں کرتے اور بیسٹ ہوسٹ بن کر دکھاتے ہیں یہ نہیں کہ ڈنڈی مار کے ان کو ان کا کھانا پینا دیتے کہ چلو دوں گا بھی لیکن پورا نہیں دوں گا بلکہ زیادہ دیتے ہیں اور امپریس کر دیتے ہیں کیوں کیوں امپریس کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا اگر کوئی بہن میری بہن میرا بھائی میرے سبلنگز میں سے کوئی مجھے تنگ کرے تو کیا ہوتا ہے ریٹیلیٹ کرتے ہیں نا کہ تم نے مجھے ستایا تھا تو اب میں بھی تمہیں ستاؤں گی یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آپشن تھا لیکن انہوں نے اس کو نہیں اپنایا کیوں نہیں اپنایا پھر وہی چیز جس کے پاس دین کی نالیج ہوتی ہے نا اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے وہ بہت براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو نہیں پھساتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ اس کا امتحان ہے اگر اس وقت اس نے اس امتحان میں ایکسیلنس کے ساتھ اس امتحان کو پاس کرنا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے ایسا بیہیوئر دکھائے جو اگزیمپل ہری ہو اور دوسری چیز کہ یہ رحم کے رشتے ہیں یہاں پہ معاملہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دوست نے آپ کو ستائے اور آپ نے اسے بدلہ لے لیا یہ بھائی ہیں رحم کے رشتوں کا معاملہ بلکل مختلف ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے سورہ الرات کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے اہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد وَيَقْتَوُنَا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُعْسَلَ اور وہ قطع کر دیتے ہیں کارڈ دیتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وَيُفْسِدُونَا فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے ریڈ سے میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعَنَا ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے وَلَهُم سُعُدَّار اور برا ٹھکانہ ہے تو رحم کے رشتوں کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ لانت ہے ان لوگوں پر جو رشتوں کو کاٹتے ہیں اور ہم خواتین کے لیے اتنا صرف یہ آیت بلکہ صلح رحمی سے متعلق بہت سے حادیث ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو رحم کے رشتے کاٹتا ہے اس کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے کل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں اصلاح کر لیں اور گناہوں سے پاک ہو کے آخرت میں اٹھیں اور آخرت میں سزا نہ ملیں لیکن رحم کے رشتے کاٹنا ایسی چیزیں کہ جس پہ آخرت میں بھی سزا ہے دنیا میں بھی سزا ہے بہت سے حادیث ہیں مطلب میں ساری آپ کے سامنے نہیں لاسکتی آپ سب نے بھی پڑھی ہوں گی کہ رحم کے رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ کیا کرے صلح رحمی کرے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراقی ہو تو وہ صلح رحمی کرے اور صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ اچھی ہو تو آپ بھی اچھی ہو جس دن وہ آپ کے ساتھ برائی کریں یہ چیز دوسری جگہوں پہ پلائے ہو سکتی ہے کہ ہم بدلہ لینے کا اکتیار دیا گیا ہے ہمارے مذہب میں لیکن رحم کے رشتوں میں کیا ہے کہ اس کو جوڑو جو تم سے کاٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے صلح رحمی صلح رحمی برابری نہیں ہے صلح رحمی یہ ہے کہ جو تم سے کاٹ رہا ہے بہن بھائی یا خون کا رشتہ تم اس کو جوڑو تو یہ ریزن تھا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بدلہ نہیں لے رہے غصے کا اظہار نہیں کر رہے اپنے آئیڈنٹیٹی بھی چھپا رہے ہیں اور بجائے یہ کہ برا سلوک کریں چلیں آئیڈنٹیٹی چھپا کے بھی برا سلوک کر سکتے تھے نا ایک بادشاہ بن کے لیکن وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ رحم کے رشتوں کو نبھانا تھا جس کا بہت بڑا عجر ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دس بھائیوں میں سے یعنی ٹوٹل بارہ بھائی تھے تو وہ دس کے دس بھائی آئیں لیکن وہ جو ان کا اپنا سگا چھوٹا بھائی تھا بن یامی وہ نہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پر پرسن وہ دے رہے تھے اور ایک ایک کیمل کے اوپر وہ لوڈ داخل ہو رہا تھا تو وہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ وہیں پر یہ ہے اپنے وطن میں تو وہ کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں لے کر آئے اور اس کو لے کر آؤ اور اس کو نہیں لے کر آؤگے تو پھر میں تم کو نیکس ٹائم اگر تم میرے پاس آئے تو میں پھر تم کو یہ غلہ نہیں دوں گا جان بوچ کے وہ اس طرح کی بات اس لیے کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ری یونین چاہتے ہیں ری وینچ نہیں چاہتے وہ خون کا بدلہ خون سے لینا نہیں چاہتے کہ انہوں نے تو میرے خون بھانے کی کوشش کی تھی اب میں بھی ان کو ماروں گا نہیں بلکہ وہ ری یونین چاہتے ہیں اپنے اس بھائی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں محبت کے جذبات ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپا رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ میں بھائی ہوں میں یوسف ہوں کہتے ہیں اس بھائی کو لے کر آؤ ورنہ میں تو میں نیکس ٹائم آؤگے تو غلہ نہیں دوں گا اور پھر سیکریٹلی کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مرچنٹائز کے بدلے وہ غلہ یا کھانا دے رہے تھے اس مرچنٹائز کو انہیں واپس کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ واپس نہیں کرتے بلکہ ان کے سامان میں رکھ دیتے ہیں تاکہ جب یہ گھر پہنچیں تو ان کا جو کچھ مرچنٹائز ہے وہ انہیں واپس مل جائے یعنی سپوز اگر وہ پیسے لے کر آئے تھے تو وہ پیسے نہیں لیتے وہ پیسے ان کے واپس کر دیتے ہیں سیکریٹلی مطلب یہ وہ ایموشنز ہیں جو اندر سے دکھا رہے ہیں کہ کتنا کرسٹل کلیر صاف دل ہے یوسف علیہ السلام کا ہم کبھی ایسے دل کو لے کے سوئیں گے جب ہم رات کو سوتے ہیں ہمارے دل میں کتنی طرح کی ایموشنز ہوتے ہیں کسی کے لیے گرج بغض ہوتا ہے کسی کے لیے قدورت ہوتی ہے کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دل صاف نہیں ہے یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کا دل کتنا صاف ہے یعنی ان کے دل میں ابھی بھی خیر خواہی ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں پیسے یا مرچنٹائز جو بھی لے کر آئے ہیں اب اس کے بدلے میں میں ان کو فورٹ دوں گا خاموشی سے وہ واپس کر دیتے ہیں کیوں ہوتا کہ اگر ان کے پاس انہیں یہ فیر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیکس ٹائم یہ آئی نہیں سکے ان کے پاس پیسے ہی نہ ہو نیکس ٹائم غلہ خریدنے کے لیے تو پلاننگ بھی چل رہی ہے یہ ہے ان کی ایموشنل انٹیلیجنز کہ وہ ایموشنز کو سمجھ بھی رہیں اور انٹیلیجنٹلی ہینڈل بھی کر رہیں سچویشنز کو آیات کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے انہوں نے سکسٹی ون آیت دیکھیں انہوں نے کہا ہم انقریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقینا ہم یہ کرنے والے ہیں اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی یعنی ان کی نقدی ان کے پیسے یا مرچنٹائز ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل ویال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ واپس آئیں یعنی پہلے بھائی کا مطالبہ کیا پیسے لوٹا دئیے اور بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر آئیں ہیں اگر ہمارے فادر اجازت دیں گے تو ہم نیکس ٹائم اس کو ضرور لے کر آئیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں ورس نمبر سکسٹی تھری اے ہمارے اببہ جان آئندہ ہمارے لیے ممنوع ٹھہرا ہے یعنی ہمیں اب نہیں ملے گا یہ فوڈ لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں اب ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اب نیکس ٹائم آپ بھائی کو ساتھ بھیجیں گے تو بھائی کا بھی جو کیمل لوڈے وہ ہمیں مل جائے گا اور وہ جو محسن انسان ہے جس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ ہمیں کھانا دے گا ورنہ پھر ہم نہیں لا سکیں گے تو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے فادر کو یاکوب علیہ السلام کو جہاں پہ بھی آپ کو لگے نا کہ سکرینز دو ہو گئی ہیں تو پلیز آپ لوگ یہاں چیٹ پہ ملک کے مجھے بتا دیا کریں اب یاکوب علیہ السلام کا پھر سے وہی امتحان جس سے پہلے گزرے تھے پھر وہی سچویشن کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ تعالی ہماری اتنے امتحان لیتا ہے لیکن بعض امتحان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سیم پھر وہی پھر وہی امتحان پھر وہی آزمائش پھر میں اس تکلیف سے گزروں گی لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اگر پھر سے وہی آزمائش آئی ہے تو مجھے پھر سے سبر دیتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب یاکوب علیہ السلام کے اوپر پھر سے وہی ٹرائل آتا ہے کہ پہلے ایک بیٹا کھو چکے ہیں اور دوسرے بیٹے کو کھونے والے ہیں کیونکہ ان کو ٹرسٹ تو نہیں ہوتا نا اپنے بچوں پہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب پھر وہی ہوگا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے فیرز دل میں جو ایموشنز ہیں ایک باپ کے وہ بدلے تو نہیں جا سکتے ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے بہت سے فیرز ہوتے ہیں اسی وجہ سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ماں باپ اوور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں کیونکہ ان کے فیرز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایک صحیح چیز نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یاکوب علیہ السلام کے دل میں بھی باپ ہونے کے ناتے فیرز ہیں لیکن دونوں سچویشنز میں انہوں نے اجازت دی جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لے جانا چاہا تب بھی مان گئے بچوں کی بات اب جب بنی آمین کو لے جانا چاہا ابھی بھی مان گئے کیوں مان گئے کیوں وہ اوور پروٹیکٹڈ نہیں بنے کیونکہ انہیں اللہ پر توقع دا تو میری گزارش ہے بہت سی ایسی ماں سے جو کہ اوور پروٹیکشن میں اپنے بچوں کے بہت سے ٹیلنٹس کو ضائع کر دیتی ہیں اپنے بچوں کی پرسنیلٹی کو جس طریقے سے جتنا ان میں پروٹینشل ہوتا ہے وہ اس کو باہر نہیں آنے دیتی اپنے خوف کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے در کی وجہ سے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں یو آقوب علیہ السلام کے پاس کیا آپشن نہیں تھا ایک پیغمبر ہونے کے ناتے حکوم دے سکتے تھے نا کہ نہیں ایک باپ ہونے کے ناتے آثورٹی تھی کہ نہیں پہلے تمہیں ایک بیٹے کو مار چکے ہو اب دوسرے کو نہیں جانے دوں گا لیکن دونوں طرف دیکھیں یا آقوب علیہ السلام اجازت دیتے ہیں بچوں کی بات مانتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف بچے ماں باپ کی بات مانے اور ماں باپ بچوں کی بات کبھی نہ مانے جبکہ یہاں پہ ڈر ہے پیچھے ایک experience ہے کہ بچے جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں غلط کر رہے ہیں اس کے باوجود یعنی وہ situation ایسی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے emotions کو control بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو دور اندیشی ہے far sighted ہیں situation کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں نہیں بھیجوں گا تو کھانا کم پڑے گا ایک بچے کا جو ایک راشن ہے وہ نہیں آ پائے گا اور وہاں پہ وہ جو ایک شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ اگلی دفعہ میں کھانا تب ہی دوں گا جب تم بھائی کو لاؤگے تو practical ہو کے سارے options میں war کر رہے ہیں جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو یہی main چیز ہے اور اب کی دفعہ situation میں فرق یہ دیکھیں کیا ہے کہ پچھلی دفعہ بہت پرانے سال بیچ میں کتنے سالوں کا گیپ آ گیا یعنی اگر نو سال کے قریب کہتے ہیں جیل کاٹی یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے کا کچھ عرصہ اس کے عزیز مصر کے گھر میں رہے تو یہ جدائی کے کتنے لمبے سال ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا وہ سیج میں ہیں نہیں گوڑے ہو چکے ہیں غم اتنا زیادہ لیا تھا اپنے بیٹے کے جانے کا کہ بعض دفعہ فیزیکل ایلمنٹس کا شکار ہو جاتا ہے انسان جب وہ سپریس کرتا رہتا ہے اپنے غموں کو تو بلائنڈ ہو چکے ہیں اب ان میں حمد نہیں ہے کہ اب مزید کوئی لاؤس کو برداش کر سکے دعیف کمزور ہو چکے ہیں بچوں پر اعتبار بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ پر توقل کرتے ہیں کیا بولا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اگری کر لیتے ہیں یہ ہے پیرنٹنگ یہاں سے ہمیں پیرنٹنگ کا بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ ماں باپ کو کس طرح اپنے اموشنز کو اپنے فیرز کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پر توقل کیا اور بیج دیا کہ بس اللہ مالک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل بھی دی ہے نا تو اپنی اقل کو یوز کرتے ہوئے دنیاوی اسباب جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں یعنی آپ اپنی اقل کے حساب سے کچھ فیصلے کریں جو آپ پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ کریں ریزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اصل محافظ اللہ تعالیٰ تو یوسو یعقوب علیہ السلام یہاں پر کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی کوئی کام کرتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں ورس نمبر سکسٹی فور اس نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں اس کی بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھا تھا یعنی جیسے پہلے یوسف کے معاملے میں میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا کیا اب بھی میں ٹرسٹ کر لوں یہ کوئیسٹین کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں فاللہ خیر انحافظن وہوا چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی وہ جو مرچنٹائج تھی وہ جو انہیں لوٹا دی گئی تھی اور بولے اے ہمارے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و ایال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہمیں ایک اوٹ کا ماپ غلہ زیادہ لائیں گے یہ غلہ ملنا تو بہت آسان ہے اب وہ کنونس کرے چلے جا رہے ہیں اور یاقوب علیہ السلام پریکٹیکل ہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ڈیسیشن لینا ہے تو ڈیسیشن اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور خود ایک تدبیر کرتے ہیں کہتے ہیں قولا لن ارسلہو ماکم اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ اہد دو یعنی اللہ کی طرف سے ایک پرومس پختہ میساق کہتے ہیں پرومس سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے پختہ وعدہ کر کے پختہ اہد کرو میرے ساتھ کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤگے سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ ایکسپشن ہے کہ اب اگر کوئی لیگل ہی کوئی چیز ہو جائے تو وہ ظاہر ہے تمہارے اختیار میں نہیں ہوگی تو ایکسپشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤگے پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ اہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر زامن ہے یعنی ٹھیک ہے اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالی وکیل ہے تو یہ ان کی تدبیر ہے اپنے طور پر انہوں نے تسلی بھی کر لی اور اللہ کے اوپر توقل بھی کر لیا تو یہ ہے توقل کی دیفنیشن توقل یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بس مجھے اللہ پر بھروسہ یہ کام ہو جائے گا اللہ مالک ہے نہیں آپ کو جو اپنے اسباب ہیں زندگی کے وہ بھی کرنے جسے وہ ہے نا کہ جب بیٹل آف احد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آرمر پہنی پڑنا آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے مگر موت لکھیے تو وہ تو آنی ہے نہیں آپ نے اپنے لیول پر پوری احتیاط بڑھ دی اور اس کے بعد پھر اللہ پر نتیجہ چھوڑ دی تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے اوتھ لے لی اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک تدبیر کی مزید اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کر سکیں اگلی آیت پہ وَقَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَدْخُلُوا مِن بَادِمْ وَاحِدٍ اور اس نے کہا اے میرے بیٹوں تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِن عَبْوَابِمْ مُتَفَرِّقَا ٹھیک ہے اب میں اس کو ایسے بھی پڑھ سکتی ہوں اُدْخُلُوا مِن عَبْوَابِمْ مُتَفَرِّقَا یہ فیل ہے کمانڈ ہے ان سے کہا داخل ہو جانا دروازوں میں مختلف اور اس نے کہا میرے بیٹوں تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کی حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا حکم تو اللہ ہی کا ہے اسی پر میں نے توقل کیا ہے اور توقل کرنے والوں کو اسی پر توقل کرنا چاہیے وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یہ ہے توقل توقل کی دیفنیشن کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ توقل کس لیے کیا تھا دوسری تدبیر کیا کی تھی پہلی تدبیر تو یہ کی کہ کہا کہ بادہ کر کے جاؤ دوسری تدبیر یہ کی کہ جب وہاں پہ تم داخل ہو اس شہر میں ایجپٹ ایک بہت اس وقت کا ڈیویلپٹ کنٹری تھا تو شہروں کے باہر جو ہوتی ہے ایک باؤنڈری والس ہی بنا دی جاتی تھی حفاظت کے لیے کہ اس زمانے میں بیٹلز اتنی ہوا کرتی تھیں تو اس میں ڈیفرنٹ ایگزٹس اور انٹرینس ڈورز ہوا کرتے تھے اب یہ کتنے بھائی ہیں دس اور ایک اور بھائی ساتھ جا رہا ہے اور ان کی بلٹ کیونکہ یہ جہاں کے رہنے والے تھے بہت سٹرونگ قداوار اسی پہ تو وہ ایروگرنٹ تھے کہ ہم اتنے مضبوط جوان ہیں تو یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ ایک ہی دروازے سے گیارہ نوجوان جب داقل ہوں گے تو پھر کیا آپ لوگوں کو میری سکرین نظر نہیں آ رہی میرے خیال میں شاید کسی ایک ہی کے ساتھ ہے سب کو سکرین نظر آ رہی ہے الحمدللہ تو دروازوں سے ایول آئے لگنے یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ نظر لگ جائے گی تو آپ کے خیال میں کیا نظر لگنا برحق ہے کیا واقعی نظر لگتی ہے چلیں آپ لوگ چیٹ پہ لکھیں مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا ہے عقیدہ کیا واقعی نظر لگ جاتی ہے کہ نہیں کوئی آپ کو غور سے دیکھے تو کیا واقعی نظر لگ جائے گی اچھا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نو چلیں اس چیز کو آج ہم یہاں پہ کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ نو لکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو جان لیں کہ نظر لگنا برحق ہے نظر لگتی ہے اچھا اب اس چیز کو کیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کوئی کسی کو دیکھ لے تو کیا نظر لگ جائے گی آئی تھی انہوں نے اس چیز پہ لکھا نو اچھا میں آپ سے ایسے ہی سوال کرتی ہوں سپوز آپ کسی کے سامنے آئیں اور اس کو آکے کوئی ایسی بات بتائیں کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے ٹھیک ہے اب اگر اس کو غصہ آتا ہے تو غصے میں کیا اس کا چہرہ سرخ نہیں ہو جاتا کسی کو آپ کسی کی موت کی خبر دیں اس کے چہرے کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو آپ نے تو اس آدمی کو ٹچ تو نہیں کیا نا آپ نے تو اس کو صرف اپنی آواز سے کچھ الفاظ صرف سنائے ہیں اس کے کانوں تک آپ کی ساؤن ویفز پہنچیں ہیں that's it آپ نے اسے ٹچ تو نہیں کیا مارا تو نہیں تو پھر ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا الفاظ اثر کرتے ہیں حالات اثر کرتے ہیں تو نظر بھی برحق ہے جی بالکل جیسے غصے میں انسان لال ہو جاتا ہے تو نظر جو ہے وہ برحق ہے تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے دین میں بھی یہ چیز ہے کہ نظر لگتی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ دو دروازوں جتنے دروازیں الگ الگ متفرق دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہیں لگے لیکن آگے انہوں نے ایک جملہ بھی بولا کہ ٹھیک ہے یہ میں اپنے طور پر احتیاط کر رہا ہوں باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا آپ لوگوں کو پھر سے سلائٹس نظر نہیں آ رہی ہیں ایڈمن میں سے پلیز کوئی مجھے بتائے لکھتا ہے ہاں ایک ہی سلائٹ ہونی چاہیے آپ کو یہ حدیث درمزی کی نظر آ رہی ہے سلائٹ پہ چلتے چلتے کیسے چینج ہو سکتی ہے اچھا ایڈمن آپ لوگ مجھے واتس اپ کے اوپر بھی بتا سکتے ہیں کہ کونسی سلائٹ اس وقت نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنے چیٹ میں کوئیکلی چیٹ آ رہی ہے کہ میں نہیں انڈریسٹینڈ کر پا رہی ہے ایڈنڈ نو کہ یہ ایسا کیسے پوسیل ہے اب بتائیں ابھی بھی یس یا نو میں جواب دیں کہ کیا پہلی والی سلائٹ ابھی بھی آ رہی ہے چلے میں سٹاپ شیئر کر رہی ہوں اور دوبارہ سے شیئر کر آتی ہوں ایک دفعہ سب لوگ نا تاؤز پڑھ لیں یہ سب کام شیطان کے ہیں دوبارہ سے میں شیئر کرانے لگی ہوں جی ایڈمن آپ لوگ مجھ کو واتس اپ پر بتائیں کہ کیا اب حدیث نظر آ رہی ہے الحمدللہ چلے یہ حدیث سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا دو سکرینز نظر آ رہی ہیں اب اچھا چلے پھر سے پڑھ لیتے ہیں حضور اللہ امین الشیطان الرجیم دوبارہ سے سکرین شیئر کر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث جو ہے اب آپ کے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the evil eye is real یہ ترمیدی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نظر لگتی ہے برحق ہے the evil eye is real and if anything were to overtake the divine decree it would be the evil eye یعنی اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی overpower کر سکتی ہے تو وہ کیا ہے evil eye تو اب یہاں سے آپ لوگوں کو یہ چیز پر یقین ہونا چاہیے آج سے کہ نظر لگتی ہے لیکن اب کیا کریں گھر میں بند ہو جائیں یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹوں سے کہتے کہ نہیں مجھے ڈر ہے اتنے سارے جاؤ گے تم لوگوں کو نظر لگ جائے گی تو کیا ہم انہیں گھر پہ بٹھا لیں کیونکہ بہت سے لوگ جادو اور نظر لگنے کو اس ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر لوگوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں دعوتوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں اچھی طرح سے تیار ہونا چھوڑ دیتے ہیں مطلب اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں especially جادو کے لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ بس ان کو جادو ان پہ کوئی جادو کر دے گا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو بھی برہت ہے ہو سکتا ہے آپ کے اس پاس ایسے لوگ ہوں ایسے دشمن ہوں جو لٹرل ہی جادو کرتے ہوں تو پھر کیا کریں گے آپ یہ اگر آج آپ سورہ یوسف کے اس لیسن کو سمجھ لینا آج سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے اپنی زندگی کو اتنا مشکل نہیں بنایا یا عقوب علیہ السلام کو ڈر تھا نا کہ بچوں کو نظرے بد لگے گی تو کیا انہوں نے انہیں گھر پہ بٹا لیا نہیں جانے دیا نہیں اللہ پہ توقع کیا کہ اگر نظر لگنی ہوگی تو وہ تو گھر بیٹھ کے بھی لگ جائے گی وہ تو پھر لگے ہی لگے گی تو ان کا جملہ کیا ہے کہ تم متفرق دروازوں سے داخل ہونا یعنی احتیاط بھی کی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اصل معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ پرابلم جس یعنی وہ چاہ رہے تھے یہ مسئلوں کا شکار نہ ہو بچے لیکن آگے جا کے بہت بڑی پرابلم میں بچے پھنس جاتے ہیں ابھی آگے کی سٹوری پتہ ہی ہوگی بہت سے لوگوں تو دیکھا جائے تو ان کی احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے طور پر احتیاط کی اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کہ چاہے جادو ہو چاہے نظرِ بد ہو ٹھیک ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی جینا آپ کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ چیز آپ تک ضرور پہنچے گی وہ اللہ کا ازن ہوگا تو وہ ہر حال میں آپ تک پہنچے گی مثال کے طور پر اب کوویڈ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ماسک نہیں بہنیں گے ہم ویکسین نہیں لگوائیں گے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر ہمیں لگنا ہے وائرس تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تو پھر ہر حال میں ہی لگے گا تو کیا پھر انہیں ماسک نہیں پہننا چاہیے کیا انہیں ویکسین نہیں لگانی چاہیے آف کورس لگانی چاہیے this is extreme مطلب بہت extreme behavior ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں یہ ہماری احتیاط ہے کہ ہم ویکسین نہیں لگا رہے اپنے اوپر کوئی تجربہ نہیں کر رہے اور جو بس جو ہونا ہے ہو جائے گا نہیں یوس جاقوب علیہ السلام نے اپنی احتیاط بھی تدبیر بھی کی اور اللہ پہ توقع بھی کیا تو ہم کیا کریں گے ہم ویکسین بھی لگوائیں گے ہم ماسک بھی پہنیں گے اور اللہ پہ توقع بھی کریں گے کہ اگر واقعی یہ بیماری مجھ تک پہنچنی ہے اللہ کے ازن سے تو پہنچ کے رہے گی اور میں اس پہ صبر کروں گا ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے گا کیونکہ اللہ کے ازن کے بغیر تو نہ نظر لگ سکتی نہ جادو لگ سکتا ہوتا سب اللہ کے ازن سے تو پھر جس جو چیز ہماری اختیار میں ہی نہیں ہے ہم اس کے لئے اپنی زندگی کو اتنا مشکل کیوں بنایں تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کو مشکل نہیں بناتے جانے دیتے ہیں مطلب ایکسٹریم سوچ لیں کہ کیا ہوگا ہر چیز کا ایکسٹریم سوچا کریں کہ اگر وہ ہوگا تو اللہ کے ازن سے ہوگا آپ اسے روک نہیں سکیں گے تو بہتر ہے کہ معاملہ آسانی کی طرف جائے مشکل کی طرف نہ جائے تو یعقوب علیہ السلام نے یہی تدبیر کی اور پھر آگے دیکھتے ہیں میرا کچھ لیپ ٹاپ آج ہے جس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی پرابلم اٹھانی پڑ رہی ہے اگلی آیت دیکھیں سکسٹی ایٹ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَارَهُمْ عَبُوْهُمْ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا دیکھیں کیا بات اللہ تعالیٰ یہاں فرمارے یعنی جو اللہ نے حکم جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا یعقوب اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا لیکن یعقوب نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کو جو تدبیر تھی وہ کی تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی سو وہ پوری کر چکا اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم خواتین جذبات میں آکے ایموشنل ہوکے ایکسٹریم لیول پہ بیہیویر شو کر دیں ہمیں اپنے ان ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے یہی ہے ایموشنل انٹیلیجنز اس حد تک جذباتی نہیں ہونا کہ ہم سمجھیں کہ بس میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے مجھ کو کچھ نہ ہو جائے میری فیملی کو میرے گھر کو میرے مال کو جو ہونا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا اللہ پہ توقع کریں احتیاطی تدابیر کریں لیکن ایکسٹریم بیہیویر ناشو کریں اب دیکھیں وہ جو مشکل آنی تھی وہ مشکل آباتی ہے اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بن یامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے کتنی خوبصورتی سے وہ اب اپنی ایڈنٹیٹی دکھاتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو الگ سے لے جا کے پرائیویٹلی اور اس سے کیا کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے تو تم اس پہ مایوس مت ہو غم نہ کرو گریو مت کرو یعنی کتنا پوزیٹیو بیہیویر ہے کہ خود بھی پوزیٹیویٹی دکھا رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو جب بتاتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے اللہ مل گئے اب ہم بدلہ لیتے ہیں بھائی کو بھی پوزیٹیویٹی سکھا رہے ہیں یہاں پہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں بہت یہ خوبصورت یہ جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بولا ہے کہ یہ ہے پوزیٹیویٹی کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا پرائیویٹلی لے جا کے برین واشنگ کر سکتے تھے بنیامین کی اپنے بھائیوں کے خلاف کیونکہ دیکھیں ایک خواتین میں خاص چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو تو ہم دھونتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسا ملے جو میری طرح دس لوگ ہیں اور اس کے اوپر سپوز ان دس میں سے دو لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی وہ دونوں اپریسٹ ہیں تو وہ آپس میں پارٹنر بن جائیں گے اور وہ ان باقی آٹھ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ہوتا ہے نا اکثر دیورانیاں اور جتھانیاں ہمارے گھروں میں آپس میں مل جاتی ہیں کس کے خلاف مل جاتی ہیں ساس کے خلاف مل جاتی ہیں ایک گھریلوسی میں سال ہے کیوں مل جاتی ہیں کیونکہ دونوں کا کومن پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم دونوں پر ظلم ہو رہے ہیں یا اسی طرح سے ساس اور نندیں آپس میں مل جاتی ہیں کس کے خلاف بہو یا اپنی بھابی کے خلاف کیوں مل جاتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس کی طرف سے ہمارے اوپر کومن ظلم ہو رہا ہے تو دو طرف ریلیشنشپ ہے اور صرف ایک گھر کی مثال نہیں ہے آپ آفس میں دیکھ لیں ورک پلیس پہ انسٹیٹیوشنز میں ہر جگہ یہ ہی ہوتا ہے تو یہ بہترین وقت تھا کہ ایک پارٹی بن جاتی بن یامین اور یوسف علیہ السلام کے بیچ میں اور دونوں پلوٹنگ کرتے کہ چلو اب ہم ان کو صحیح کریں گے جنہوں نے ساری زندگی ہمیں تڑپایا اب ہم مل کے کوئی پلان بناتے اور ان کو دیکھو ہم سبق سکھاتے لیکن یہاں پر بھی کتنی خوبصورت ایموشنل ایڈوائز دے رہے ہیں یعقوب یوسف علیہ السلام کہ پوزیٹیو رہو غم نہ کرو اس پہ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ہر ہر قدم پر لحسن ہے ہر ہر قدم پر اب آگے یوسف علیہ السلام ایک پلان تیار کرتے ہیں اس پلان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایک نیگٹیف پلان تھا ریوینچ لینا چاہ رہے تھے بھائی کے ساتھ مل کے پلوٹنگ کی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلاننگ کی بے شک کی لیکن وہ کیا ہے پلاننگ بالکل مختلف انداز کی پلاننگ ہے ورس نمبر سیونٹی فلمہ جہزہم بھی جہازہم پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والوں یقیناً تم چور ہو قولو و اقبلو علیہم ماذا تفقدون وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تم کیا چیز گم پاتے ہو انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بر غلہ ہے اور میں اس کا زامن وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا یہ الفاظ کس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اس بادشاہ کے قانون کی روسے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے تو اب یہ تھی وہ پلاننگ انہوں نے کوئی پلوٹنگ نہیں کی نیگٹیف بھائیوں کے خلاف منیورنگ کی لیکن اللہ کی مرضی سے یہ پلانن تیار کیا کیوں کیونکہ یہ ان کی اموشنل اٹیچمنٹ تھی صرف بھائی کے ساتھ نہیں باقی بھائیوں کے ساتھ بھی فیملی ریونین چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب میں ان سے بدلہ لوں گا اب میں ان کو اس وقت کے بادشاہ تھے سب کے اوپر کوئی الزام لگا کہ انہیں جیل میں ڈال دے تھے بدلہ پورا ہو جاتا سولی چڑھا دے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام ریونچ لینا ہی نہیں چاہتے وہ اتنی پوزیٹیوٹی اندر بھری ہوئی ہے کہ بس وہ چاہتے ہیں وہ پہلے جیسے حالات ہو جائیں ہم سب مل کے رہے ہیں میرے بھائیوں کے دل میری طرف سے صاف ہو جائیں وہ جیلیسی ختم ہو جائے یہ ہے وہ اموشنل اٹیچمنٹ اور اس کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب ایک انسان پوزیٹیوٹیوٹی سوچتا ہے تو اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ خود بخود پوزیٹیو گروت کی طرف جاتی ہے اس کو پوزیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے انہی جب آپ پوزیٹیوٹیوٹی سوچ رہے ہوتے ہیں تو سائیکلوجیکلی گروت ہوتی ہے آپ کے اندر پوزیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ آپٹیمزم کی طرف جاتے ہیں آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں ہر چیز میں اچھی بات دونتے ہیں خیر کا پہلو نکالتے ہیں شر کی طرف نہیں جاتے یہی سے ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک پرپس آف لائف تھا فوکس لائف تھی چھوٹے چھوٹے گولز تھے زندگی کے اس وقت ان کا گول ریونج لینا نہیں تھا اس وقت ان کا گول کیا تھا فیملی کو ری یونائٹ کرنا اور وہ ٹارگٹ انہوں نے اچیف کیا ایک پلاننگ کے تحت کیا یہ نیگٹیف پلاننگ تھی کہ بھائی پہ جھوٹا الزام لگوا دیا چوری کا لوگ تو اس پہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں یہ پلاننگ نیگٹیف نہیں تھی وہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے حکم سے جانبوجھ کر کیا تھا تاکہ یہی ایک طریقہ تھا کیوں کیونکہ انہوں نے جب بھائی کے اس میں سامان میں وہ اپنا پیالہ رکھا وہ بادشاہ کا پیالہ تھا کہا جاتا ہے بادشاہ اس سے پیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس نے اس پیالے کو استعمال میں دیا تھا گولڈ کا وہ پیالہ تھا جس سے وہ لوگ میجرمنٹ کر دے تھے جب لوگوں کو یہ سامان دیا جارہا تھا قہد کے زمانے میں تو اسی پیالے کو انہوں نے اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں چھپا دیا اور اس کے بعد انہوں نے جب کہا کہ ہم تلاشی لیں گے آخر میں بھائی کے بیعک کی تلاشی لیا اور اس سے پیالہ نکلا جو ایجپٹ کا لاؤ تھا وہ تو کوئی پینلٹی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ فلسطین میں یہ لوگ نہیں ان کی جو شریعت تھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں کیا لوگ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس چوری کرتا یعنی اس چور کو اس آدمی کو دے دیتے تھے سلیو بنا کے جس کے مال کی اس نے چوری کی ہوتی تھی اور یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے تو انہوں نے بخائدہ یہ پلان اس طرح تیار کیا کہ اب یہ میرا بھائی جو ہے اس کو میں اپنے پاس رکھیں گا اور وہی ہوا کہ جب اس کے سامان سے نکلا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بتاؤ کہ تمہارے یہاں فلسطین میں کیا لوہ ہے تو انہوں نے بھائیوں نے کہا ہماری ہاں تو یہ لوہ جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے سلیو بنا کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس پھر ہم اس بھائی کو رکھ لیں گے تو یہ تھی ان کی پلاننگ لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی کو دینے کو راضی نہیں ہوتے کیوں کیوں کہ وعدہ کر کے آئے ہوتے ہیں باپ سے کہ اس کو واپس لے کے آئیں گے اب وہ ایک جملہ بولتے ہیں اور وہ بہت ہی خطرناک ترین جملہ ہے یعنی کہتے ہیں نا زخم ہری کر دینا ہے یوسف علیہ السلام دوبارہ سے ریونین چاہ رہے ہیں دلوں کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں جیلیسی ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب تک ان کے بھائیوں کے دل یوسف علیہ السلام سے صاف نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں ورس نمبر سیونٹی سیون کو دیکھیں جب چوری کی بات آتی ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے یعنی بن یامین نے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی اور دل میں کہا تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو یہ جو لمحہ ہے نا ایسے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اس لمحے سے یا اس مومنٹ سے دن بھر گزرتے ہیں بعض دفعہ لوگ ہمیں اتنی بری طرح کچھ کہہ جاتے ہیں ہم اس وقت جواب دینا چاہتے ہیں ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور ہم دلی دل میں اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بہت سے لوگ ارپٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ بہت کچھ سامنے ہی سنا دیتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب ایموشنز کو کنٹرول کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن یوسف علیہ السلام ان ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اتنا بڑا الزام کتنے الزامات سے گزرے تھے ابھی تو جیل سے رہائی ہوئی تھی پھر ایک الزام لگ جاتا اور وہ بھی چوری کا اور وہ بھی جھوٹا اور وہ بھی اتنی بڑی انسلٹ اور جن بھائیوں کے لیے اچھائی چاہ رہے ہیں وہی بھائی پھر دوبارہ ان کے زخمارے کرتے ہیں کم سے کم اس وقت تو یوسف علیہ السلام اپنی پلاننگ واپس لے سکتے تھے اور سوچتے چھوڑوں میں کیا ان بھائیوں کو واپس لانا چاہ رہا ہوں یہ تو آج بھی وہیں کے وہیں کھڑیں اب تو بہتر ہے کہ میں ان سے بدلہ ہی لے یہ وہ مقام تھا جو وہ یہ سوچ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا ان کی پرسنیلٹی میں ہی نہیں تھا نیگٹیو سوچنا لیکن آف کورس انسان تھے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پیغمبر تھے تو انہیں غصہ ہی نہیں آتا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتا ہے انسان ہوتا ہے اس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں غصہ پیغمبر کو بھی آتا ہے انہیں بھی غصہ آیا اسی لیے اس غصے کو پی گئے اپنے دل میں رکھا یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن مل رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے اتنی نیگٹیو سچویشن آ جائیں تو کیسے ہاؤ ٹو کمبیٹ کس طرح مقابلہ کریں گے یوسف علیہ السلام کو تکلیف بہت شدید ہو رہی تھی ٹھیک ہے جواب دینے کی طاقت رکھتے تھے لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی انا کو بیچ میں نہیں آنے دیا ایگو پرابلم نہیں بنایا اس کو بلکہ اتنی خیرخواہی تھی بھائیوں کے لیے کہ ان کو الٹا ترس آگیا ان کے اوپر وجہ یہ سوچنے کے میں کتنے برے ہیں انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں آج بھی یہ ویسے کے ویسے اگنورنٹ لائل میں آج بھی ان کی وہی سوچے تو دلی دل میں کہتے ہیں کہ تم تو ورسٹ کیس میں ہو ایول سیچویشن میں ہو ترس کھانے لگتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ آج بھی جہالت سے کام لے رہے ہیں ایسی فیلنگز اگر ہم ہر ایک کے لیے لے آئے نا جیسے کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہوتا ہم یہ نہیں سوچیں کہ یہ کتنی بری ہے ہم اس کے لیے یہ سوچیں کہ یہ بیچاری آج بھی لائل میں کہ اس کو اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے پھر بھی کی کاش کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت دے ہم اس کے لیے الٹا دعا کریں کہ اللہ اس کو سمجھ دے اس کو ہدایت دے کہ یہ ایسا برا کام نہ کرے یہ ہوتی ہے پوزیٹیو انرجی عصہ ایسے ہی کنٹرول ہوتا ہے بہت سی احادیث ہیں قرآن سے پتا چلتا ہے اس ابودعوت کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں ایک گھر کی گیارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو جھگڑے کے وقت حالانکہ وہ صحیح موقع پر اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں گھر کی گیارنٹی ہے ہمیں تو دنیا میں ہی کوئی گیارنٹی نہیں مل پاتی نا گھروں کی کہ کبھی ہم اپنا گھر بنا سکیں گے یہاں جنت میں گھر کی گیارنٹی مل گئی ہے صرف اس بات پہ کہ آپ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں ان حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھا کریں اسی طرح امام احمد فرماتے ہیں ان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے والے شخص کو ریسلنگ میں ہرا دے یہ تو فیزیکل سٹریندھ ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کو طاقت نہیں کہتے انہوں نے کہا جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے سب سے سٹرونگ وہ ہے اور ہم خواتین کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے ہم اپنے جذبات کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی سٹرونگ بننا ہے تو آج ہی پریکٹس شروع کریں سٹرونگ بننے کی غصے کو کنٹرول کر کے سپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ اینگر مینجمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وائلنٹ کوموشن ہے جو آپ کی پوری پرسنیلٹی خراب کر دیتا ہے اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کے موں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں آپ کسی کو کرز کرتے ہیں ابیوز کرتے ہیں اور ان الفاظ کے جو زخم ہیں نا وہ کئی کئی سالوں تک لوگوں کے اندر چھپے ہی رہتے ہیں یہ ہمارے اپنے دماغ پر غصہ کیا ہوتا ہے چھا جاتا ہے اور شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے اور شیطان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے آگ سے اسی لئے حکمہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وضو کر لو تھنڈا کر لو اپنے آپ کو جب غصہ ہے تو سورہ علی عمران کی آیت اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں محسن یعنی ایکسلنس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرج کرتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہے دیفنیشن محسن کی اسی طرح سورہ مریم میں وہ واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ان کو تھریٹ کرتا ہے کہتا ہے کیا تم مجھے میرے الہوں سے پھرنے والے ہو یا ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے تو میں تم کو سٹون ٹو ڈیتھ سنگسار کر دوں گا مجھے چھوڑ دو لمبے عرصے تک تھریٹ کر رہا ہے وہ کہ میں تمہیں سٹون ٹو ڈیتھ رجم کی سزا دے دوں گا پتھروں سے انہیں مار کے تمہیں قتل کر دوں گا اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سلام ان علیک آپ پر سلام دیو یہ بھی تو انسان ہیں ہم یہاں پہ ان کو سپر یومن فرشتہ نہیں سمجھیں کوئی بھی پیغمبر فرشتہ نہیں تھا انسان تھا اور یہ سارے جو الفاظ ہیں قرآن میں صرف ہمارے لئے آتے ہیں کہ ہم بھی انہی کو امیٹیٹ کریں انہی کو فالو کریں ہم اپنے غصے کو اسی طرح کنٹرول کریں کیونکہ غصہ ہماری اپنی زندگی برباد کرتا ہے سامنے والے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو غصے میں یعنی اپنی پرسنیلیٹی بھی برباد کرتے ہیں ایک آوٹر پرسنیلیٹی اور ایک انہی پرسنیلیٹی بہت سے لوگ ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار رہتے ہیں اسی ریزن کی وجہ سے تو اگر آپ پوزیٹیو ایکشن پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی ویل بینگ کیا ہوتی ہے اچھی گزر اچھی ہوتی ہے آپ کی سہد بھی اچھی ہوتی ہے باہر سے بھی اندر سے بھی آپ کو اندرونی طور پر ایک انہی پیس ملتا ہے جب آپ جواب دے کے ریٹیلیٹ نہیں کرتے آپ کا دل آپ کا دماغ یوسف علیہ السلام کی طرح صاف ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے اس میں کسی کے لیے کوئی قدورت کوئی بغض کچھ بھی نہیں ہوتا چلے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ورس نمبر سیونٹی ایٹ بھائی کہتے ہیں قولو یا ایوہ العزیز انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑا ہے بڑی عمر کا ہے چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں بے شک ہم آپ کو حسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے نا اب آپ سے کسی واپس لائیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی اور بھائی کو اس کی جگہ سلیو بنا دو اس کو چھوڑ دو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں یوسف نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑے تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے کہ یہ تو ظلم ہے یہ چوری کوئی کرے اور اس کی سزا کوئی اور بھک دے پھر کیا ہوتا ہے پھر جب وہ اس سے ناؤمید ہو گئے تو اللہ ہو کر مشورہ کیا ان کے بڑے نے کہا اب کہا جاتا ہے کہ بڑا وہی بھائی تھا یہودہ جس نے کہا تھا نا کہ اس کو یوسف کو قتل کرنے کے بجائے کوئے میں پھیک دو تو اب وہی یہاں پہ کہتا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ اہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم کو تاہی کر چکے ہو چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے تو وہ کہتا ہے میں یہیں رک رہا ہوں تم لوگ سب جاؤ اور باپ کو جا کے یہ سب باتیں بتاؤں تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے ابباجان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں تو اب وہ واپس جاتے ہیں باپ کو یہ ساری بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کنفرم تصدیق کر لیں جس کاریوان کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے اب یعقوب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ پھر وہی سیم ٹرائل ہے پہلے ایک بیٹے کو کھویا اب دوسرے بیٹے کو کھویا تیسرا بیٹا وہیں رک گیا اور باقی بچے واپس آئے کہتے ہیں وہی جواب جو یوسف علیہ السلام کے وقت دیا تھا یعنی انسان کی پرسنیلیٹی کے ساتھ بعض الفاظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی بات دوراتے ہیں اس نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لئے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی چنانچہ سبر ہی بہتر ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہی علیم و حکیم ہے اور وہ ان سے پھر اور بولا پھرا اور بولا ہائے افسوس یوسف پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا انہی یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں حضن ایکسٹریم لیول کا غم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہی قزین یعنی جب کوئی چیز اتنی بھر جائے نا کہ وہ چوک ہونے لگے اس حد تک وہ غم تھا چھوٹا موٹا غم نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے غم کو آج بھی لے کے بیٹھے تھے کیوں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ یوسف کو صدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا حلاغ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ فریز بھی یاد کر لیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوا اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹوں تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے ایموشن ابھی تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی بات کی تھی کہ انہوں نے کس طرح انگر منیجمنٹ کی اب ایموشنل منیجمنٹ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی دو بار سیم تکلیف سے گزر رہے ہیں پہلے ایک بیٹا کھویا ہے دوسرا کھویا ہے تیسرا بھی پاس نہیں ہے اور ایسے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہی جملہ کہ میں سبر کرتا ہوں فَصَبُرُنْ جَمِیلُنْ ایکسٹریم لیول کا پیشنز دکھاتے ہیں دوسری طرف جو صدمہ ہے اسے بلائنڈ ہو چکے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے تکالیف کا شکوا اپنی پریشانیوں کا تذکرہ صرف اللہ سے کرتا ہوں انسانوں سے نہیں کرتا اور تیسرا ایموشن کیا ہے ہوپ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ جاؤ اس کے بھائی کو لے کر آؤ وہ کہہ سکتے تھے کہ یوسف تو مر چکا ہے آپ ہم سے کیا کیسے ہمیں آپ کام حکم کیسے طرح کے دے رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تھی وہ ہوپ یہ تین ایموشنز جو ہے نا ان کی مینجمنٹ چاہئے ہیں مینجیس پیشنس ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے گریف برداشت کرنا پڑتا ہے ہوپ پیدا کرنی پڑتی ہے یہ ہیں تین ایموشنز جن کے ساتھ زندگی گزرتی ہے یعقوب علیہ السلام کو کیوں ہے ہوپ کیونکہ اللہ پر توقع لے ابھی بھی ان کو یقین ہے کہ یوسف واپس آئے گا کیونکہ اللہ اسے تو ساری شکایتیں ہیں اپنا دیاد کریں جب بھی آپ کو کچھ تکلیف ہونا جانباز بچھائیں اللہ کی عبادت کریں نفل پڑھیں سجدے میں گریں اور جو کہنا اللہ کے سامنے رو رو کہہ دیں آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور اس کا سلوشن اس صبر کا اجر ضرور آپ کو ملے گا یہ ہے پوزیٹف سائیکولوجی یہ پرابلم سالونگ سکلز ڈیویلپ کرتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پرابلم پر سوچتے رہتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا اب آگے کیا ہوگا میری زندگی کیسے گزرے گی میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا وہیں 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 ریولف کرتی رہتی ہے ہماری سوچیں اسی پرابلم کے گرد ہم اسے سلوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں جبکہ ایک مومن کی کیا نشانی ہے کہ وہ تو بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے بار بار آزمایا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے امید بانتا ہے اللہ تعالیٰ سے زندگی امید اور خوف کے بیچ میں گزرتی ہے یاد رکھیں ہمیشہ تو ہمیشہ اب اس وقت ایک نیگٹیف سیچویشن ہے بچے سامنے نہیں ہیں اور یاکوب علیہ السلام اس میں پوزیٹیف سیچویشن ڈونڈ کے نکال رہے ہیں اور کہنے جاؤ لے کر آؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو یہ اپٹیمزم کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے ایک نظر ڈال لیتے ہیں پچھلے انبیاء کی زندگی پہ دیکھیں ایسی سیچویشن صرف یاکوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا حکوم دیا جاؤ اپنے بیوی کو اور یہ جو شیر خوار انفینٹ بچہ ہے چھوڑ کر آجاؤ ایک سہرہ میں ڈیزرٹ میں اس وقت وہ کیوں اپٹیمسٹک تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکوم ہے اس کے پیچھے خیر ہوگی ان کو نہیں پتا تھا اس کی مسئلہت کیا اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے آگے جا کے خواب دیکھ گیا کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں فوراں تیار ہو گئے کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اللہ کا حکوم ہے کوئی اپنے بیٹے کے اس گلے پر چھوڑی کیسے چلا سکتا ہے یہ سب باتیں ہمیں کہانیوں کی طرح لگتی ہیں جبکہ یہ ریالٹی ہیں حقیقت ہے یہ اپٹیمزم تھا یہ ان لوگوں کی پوزیٹیف پرسنیلٹی تھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آتا تھا اتنی کرٹیکل سیجویشنز میں اللہ کے بھروسے پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا سمندر میں کود جاؤ کود نہیں جاؤ یعنی پاؤں رکھو کراس کر لو سوچ سکتے تھے نا کہ میں تو ڈوب جاؤں گا یہ تو اقل کے خلاف ہے یہ بات تو نہ صرف خود پاؤں رکھا پیچھے پوری قوم کو ساتھ لے کے سمندر میں چلتے چلے گئے اللہ کے بھروسے پہ پہلا قدم اٹھایا نا کیا پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ڈر نہیں لگا ہوگا آپ اور میں رکھ سکتے ہیں سمندر میں ایسے پہلا قدم نوح علیہ السلام ان سے کہا کشتی بنا دو خشکی میں لینڈ پہ کوئی توفان نہیں آ رہا تھا نوح علیہ السلام نے صرف حکم کی تعمیل کی انہیں نہیں پتا تھا کہ ایسا توفان آئے گا کہ پوری زمین ڈوب جائی گی اس میں بس اللہ نے کہہ دیا اور انہوں نے حکم مان لیا نائن ففٹی یئرز تبلیغ کری اسی لوگوں نے اسلام پہ بول کیا لیکن نوح علیہ السلام نے کہا یہ مت چھوڑ دی کام چھوڑ دیا مشن سے ہٹ گئے مطلب ہر ایک کی زندگی میں ہم دیکھیں تو کبھی کبھی جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے جو پروڈکٹیوٹی لیویل ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اب اگر ہم دیکھیں تو نائن ففٹی یئرز کی تبلیغ میں اسی لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو جو سرویز کیے جاتے ہیں کسی بھی چیز کا اٹکم نکالنے کے لیے تو وہ تو پھر یہاں پہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہے بات کہ یہ تو کوئی صحیح تبلیغ نہیں ہے کہ نو سو پچاس سالوں میں صرف اسی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نہیں اسی میں تو آپٹیمسٹک ہونا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد نو علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ریٹائر ہو رہا ہوں میں اپنا مشن چھوڑا ہوں میں یہ کام صحیح طرح نہیں کر سکا میں تو جا رہا ہوں نہیں لگے رہے اپنے اس مشن پر یہ ہے استقامت اور اس کے بعد اب اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں ہم سورہ کی ایک اس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہوتا چلا گیا ورس نمبر ایٹی ایٹ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بسیچیں مطلب یہ وہ وقت ہے کہ اب بھائی جو ہیں وہ اس لیول تک چلے گئے ہیں انہیں ایک پیغمبر کی اولاد ہیں میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے میرا کچھ انٹرنیٹ کنیکشن وہ ہوا تھا تو یہ وہ وقت ہے جب کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ صدخہ کر دیں دیکھیں بعض جملے سے ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ محبت تو ختم ہوئی نہیں تھی جو نیچرل تھی بھائیوں سے رحم کے رشتے کو بھی نبھا رہے تھے ریونین بھی چاہ رہے تھے غصے کو تکلیف کو برداشت بھی کر رہے تھے اپنے آئیڈنٹیٹی اب تک چھپاتے چلے آئے تھے لیکن یہ جو جملہ تھا نا یہاں پہ آکے یوسف علیہ السلام مزید اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں چھپا سکے جب انہوں نے کہا نا اللہ صدخہ خیرات کرنے والوں کو جیزا دیتا ہے تو اب یوسف علیہ السلام ظاہر کر دیتے ہیں لیکن غور کرنے اس جملے پہ یہ نہیں کہتے تم تو مجھ کو مارنے کے در پہ تھے تم نے تو مجھے کوئے میں پھیک دیا تھا آج تم مجھ سے صدخے کی بات کر دی بلکہ کہتے ہیں اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے وین یو ور اگنورنٹ ایز انتم جاہلون یعنی ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں اتنی پوزیٹیف تھنکنگ کے ساتھ کہ تم نے جو کچھ بھی کیا تھا جہالت میں آکے کیا تھا لاعلمی میں آکے کیا تھا ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا بھی رہے ہیں لیکن الفاظ کا استعمال لے کے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے بے شخص جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور سبر کرے تو اللہ نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتا کہیں پہ کوئی بھی ریونچ فل بات ہی نہیں ہے کہیں پہ کوئی تکلیف دے جملہ ہی نہیں ہے کوئی نیگرٹیو رییکشن ہی نہیں اور پھر فائنل کیا کہتے ہیں بھائی انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کر دیں یوسف نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ ہے یہ وہ جملہ ہے جو کسی کو پتا ہے اس جملے کے بارے میں یہ جملہ اور کس نے بولا تھا ذرا بتائیں چیٹ پر لکھ کے یہی سیم جملہ اور کس نے بولا تھا کوئی جانتا ہے فَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ اَرَا فتح مکہ کے موقعے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ مکہ کو یہ جملہ بولا تھا لا تَسْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمِ کھلی معفی کا اعلان کیا تھا یوسف علیہ السلام کا یہ دائلاغ ہے اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ادا کیا اس دائلاغ کو یہ دیکھیں یعنی سب کچھ اختیار ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یعنی اتنا بڑا گناہ اور اس کو ماف کرنے کے لیے اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی مافی کیونکہ ان کے جو ایموشنز ہیں وہ کیا ہیں یہاں پہ کمپیشن ہے دل میں مرسی ہے پیٹی ہے کوئی پاور شو نہیں دکھا رہے وربل ابیوز نہیں کر رہے فیزیکل ابیوز نہیں کر رہے اتنی پوزیٹیوٹی سے اس سچویشن کو انہوں نے ہنڈل کیا ہے لا تصریبہ علیکم اليوم اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا جانتا ہو اور یہ وہ جملہ ہے جس پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی وہ جیلسی جو اتنے سالوں سے ان کے دل میں پل رہی تھی وہ لمحوں میں ختم ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں انہیں بدلہ لینا چاہیے تھا انہوں اس وقت کچھ احساس دلانا چاہیے تھا کچھ کہنا چاہیے تھا اگر یوسف علیہ السلام اس وقت ایموشنلی ہینڈل نہیں کرتے اس سچویشن کو تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وقتی طور پر تو ان سے معافی مانگ لیتے لیکن ان کے دل صاف نہیں ہوتے یاد رکھیں جب ہم کسی کو ایسی سچویشن میں معاف کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ہمیشہ کے لیے اس انمیٹی اس نفرت کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ پرابلم سالونگ کیا ہے یہاں سلوشن کیا ہے معاف کرنا یہاں بدلہ لینے یا کچھ کچھ کہہ کے معاف کرنا برا والا کہہ کے معاف کرنا وہ بھی یہاں صحیح نہیں تھا اصل جو بھائیوں کا دل بدلا انہوں نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ نے تمہیں ہم پہ ایک فضیلت دی ہے واقعی صحیح فیصلہ ہے یہ جو دشمن یہاں ختم ہو رہی ہے یہ جو جیلیسی کا خاتمہ ہو رہا ہے ہر چیز نیگٹیو یہاں انڈ ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ ایموشنل سپیچھے لا تسلیبہ علیکم علیاء جس نے ان کے دلوں کو جیتا سورہ شورہ کی یہ ایک آیت ہے وَجَزَاُوا سَيِّتٍ سَيِّتٌ مِسْتُحَا برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ بھی اس کو اتنا ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَامَنْ أَفَا جو کوئی ماف کر دے وہ اسلحہ اسلحہ کر دے فَعَجُرْهُ عَلَى اللَّهُ فَعَجُرْهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا جات اِنَّهُ لَا يُحِبُّ زَالِمِينَ اور یہ وہ آیت تھے جس کے بارے میں ہمیں تابعین اور تبا تابعین کے بارے میں بہت سی سٹوریز پتا چلتی ہیں کہ امام احمد بن عمبل جو تھے انہوں نے اپنے وقت کا ورست بدترین ٹرائل دیکھا تھا یعنی ان کو گھدے پر مو کالا کر کے شہر کی گلیوں میں پھر آیا گیا تھا ان کو فزیکلی مارا گیا تھا قید خانے میں ٹورچر کیا گیا تھا وربلی ان کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب سارے ٹرائل ختم ہوئے ان کی عزت بحال ہوئی تو لوگ ان کے گھر پہ آ کے ان سے معافیاں مانگتے تھے اور وہ ہر ایک کو معاف کرتے تھے اور ان کا بیٹا یہ پوچھتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اتنی عذیتیں دیں آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں کیوں کیوں معاف کرتے تھے ہم اسلاف ہمارے یہ آیا تھے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور لوگ جو ہیں وہ یعنی کوئی کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو سکے سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا نا ان کا عجر میرے ذمہ ہے اللہ ان کو ریوارڈ دیں گے اس بات پہ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر معاف کر دیا تھا تو وہ اسپیشلی انہیں کھڑا کر کے ریوارڈ دیا جائے گی جب کسی میں حمت نہیں ہوگی کھڑے ہونے کی تو ایسی احادیث اور ایسی آیات جب دلوں میں اترتی ہیں تو معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ہمیں ہماری سارے جو نیگٹیو ایموشنز ہیں خود بہت پوزیٹیو ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ دشمن کو معاف کرنے سے ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کو اتنا جج کرتے ہیں اتنا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو انہیں معاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم ان کے فالس ڈوندتے رہتے ہیں کسی کو بینفیٹ آف ڈاؤٹ ہی نہیں دیتے کنفلکٹ ریزولوشن کیا ہے سورہ بقرہ میں کیا ہے کائن ورڈس ان فارگیونگ آف فالس آر بیٹر دین چیاریٹی اس سے آپ کی جو رشتیں ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ کیا کہتے ہیں برد پارڈن دیم ان اوورلوک دیئر مزدید انڈید اللہ لفز در دوارس او گوڈ اور پھر آخر میں قمیز سے بات شروع ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کی قمیز پہ جھوٹا خون لاکت دکھایا تھا اور اس دن کے بعد سے یاکوب علیہ السلام غم کا شکار ہوئے تھے آنکھیں بینائی چلی گئی تھی اور پھر اب فائنلی وہی یوسف علیہ السلام اپنی قمیز باپ کے پاس بیجتے ہیں کہ جاؤ تم میری قمیز لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے یعنی ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم اپنے تمام اہلویہال کو میرے پاس لیاو اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو ان کے پاس موجود لوگ بولے اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں پھر جب بشارت دینے والا آیا اس نے وہ قمیز اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعقوب پھر سے بینہ ہو گیا کہا جاتا ہے ابن کسیر میں کہ جو بیٹا تھا یہودہ جو وہاں رک گیا تھا اس نے کہا کہ اب میں یوسف کی یہ قمیز لے کے جاؤں گا تاکہ میں اس گلد کو پورا کر سکوں اس یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا اے ہمارے ابباجان ہمارے لئے ہماری گناہوں کی مغفرت مانگیں بے شک ہم ہی خطاکار تھے اس نے کہا انہیں یعقوب علیہ السلام نے انقریب میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت مانگوں گا بے شک وہی خوب بخشنے والا اور رحم خوب رحم کرنے والا فوراں نہیں مانگی انہوں نے ڈیلے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے اپنے بچوں کے لئے بخشش مانگیں چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مثل میں داخل ہو جاؤ درہاں اللہ کہ تم امن سے ہو اگر اللہ نے چاہا اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے ابباجان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دہات سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے بے شک وہی علیم و حکیم اچھائی کا سارا کریڈٹ اللہ کو جا رہا ہے اور برائی کا کریڈٹ شیطان کو جا رہا ہے نہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں اچھائی پہ نہ اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اے میرے رب تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے دعا کرتے ہیں فاتر السماواتی والارد انتا ولیی فی الدنیا والا قیرہ توفنی مسلمان و الحقنی بس صالحین اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا آگے کی کچھ آیات جو ہیں میں صرف ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ لیتی ہوں تھوڑا سا ٹائم آج اوپر ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرس کریں ایمان لانے والے نہیں یہ کلام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسٹوریاں پر ختم ہو جاتی ہے اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرقین مکہ سے کوئی عجر نہیں مانگتے یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بیدیانی کرتے ہیں اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرق ہوتے ہیں مشرق ہی ہوتے ہیں کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آجا اور انہیں خبر بھی نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباہ کی بصیرت پر ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور پریزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا پھر تم سمجھتے نہیں حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے تو ان انبیاء کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا اور مجرم پوم سے ہمارا عذاب ٹالہ نہیں جاتا البتہ یقیناً ان کے قصوں میں اقل والوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تزدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس قرآن میں ہمارے لیے جو ازباق رکھے ہیں وہی ہمارے لیے نصیحت ہیں کوئی اینڈنگ کرتے ہیں سورہ کی پہلی چیز تو کہ یہ سپر اسٹیشنز یہ بلیف نہ ہو کہ وہ جو شرٹ تھی اس میں کوئی جادو تھا اس شرٹ سے آنکھیں چلی گئی تھی تو کیا وہ شرٹ منہوز تھی اس شرٹ سے آنکھیں واپس آگئیں تو کیا وہ شرٹ میں کوئی سہر تھا کوئی جادو تھا نہیں اللہ کے ازن سے ہی ایسا ہوا اللہ نے جس طرح چاہا جیسے چاہا آنکھیں واپس بھی لیں اور لوٹا بھی لیں خواب کو سچا کر دکھایا جو کچھ یوسف علیہ السلام نے کھویا تھا وہ واپس مل گیا فیملی رشتے کھوئے تھے واپس مل گئے اپنے بھائیوں کی محبت کھوئی تھی واپس مل گئی کیریکٹر خراب کیا گیا تھا پاک دامنی پہ بیداغ یعنی داغ لگائے گئے تھے وہ بیداغ ہو گئے واپس آگئی پاک دامنی اپنی عزت اور رسوائی کے مقام پہ چلے گئے تھے عزت کھوئی تھی وہ نوبل اسٹیٹس واپس آگیا تو بس یہی ہم سب کی زندگیوں میں سبق ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو سمجھنا ہے قدم قدم پر آزمائش زندگی میں کہیں سازشیں ہیں وہاں سبر کرنا ہے کہیں نفرت اور حسد ہیں انلوفل ڈیزائرز ہیں تو ان کا سامنا کیسے کرنا ہے پوزیٹیو ایکشنز کے ساتھ کرنا ہے کوئی نفرت کرے جواب پوزیٹیوٹی سے دینا ہے کوئی جیلس ہو اس کی حسد کو ختم کرنے کے لیے اس میں پوزیٹیو اینرجی ٹرانسفر کرنی ہے کوئی گناہ کرے اس کو ماف کرنا ہے رشتوں کا جو امتحان ہے لاؤس آف ریلیشنشپس لاؤس آف ویل لاؤس آف چیسٹیٹی لاؤس آف سٹیٹس اس چیز کا علاج کیا ہے اللہ پہ توقل اور اللہ سے ہی امید تو یہ تھی سورہ یوسف یہ تھے اس کی بہت سارے لیسنس ایموشنز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے آزمائشوں سے کیسے گزرنا ہے سبر کیسے کرنا ہے بہت کچھ ہم نے سیکھا ٹائم اوور ہو گیا ہے تو اگر کوئی واقعی کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی عمل کی بات شیئر کرنا چاہ رہے تو ہاتھ اٹھائے برنا پھر ہم اس سورہ کو یہیں پہ ہی آج ہاتھم کریں گے عمل ان عمل سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہے الحمدللہ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا ہے تو ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اچھا ہاتھ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ دوسری سائٹ سے نظر آ رہے ہیں جی اب مجھے ہاتھ نظر آنے شروع ہیں جی یاسمین شوکت میرے دل میں بہت لگی ہے سورہ یوسف اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیال دے رب العالمین صبر و محبت کا قصہ ہے سورہ یوسف کہیں حسد نے زندہ درگو کر دیا بھائی کو تو کہیں باپ کی آنکھوں نے عشقی بھرمار کر دی اپنے دل کو تھام کے صبر کی انتہا کر دی وہ ماسون یوسف آزمائش کی بھٹی میں جل کر کندن بنا رب کا تقوی قطرہ قطرہ بن کے دل میں گر گیا خواہش نفسانی میں بھی قدم نہ ڈگمگائے ان کے ظالموں کو ماف کر کے مقام اونچا ملا وہ چاند ستارے قدموں میں گرے پیغمبری کا تاج سر پہ رکھے مثال دنیا بن گئے مثال دنیا بن گئے صبر و محبت کا قصہ ہے سورہ یوسف قصہ ہے سورہ یوسف جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیر پوری سٹوری کو خوبصورتی سے نظم کی صورت میں آپ نے سمرائز کر دیا جزاک اللہ خیر اگر مزید کچھ کہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک منڈے سے ہم اپنی نئی سورہ سورہ قحف شروع کریں گے اس سے پہلے اگر کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے سورہ یوسف سے مطالق تو ضرور شیئر کرے آج کا لیسن پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ